فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اما بعد قال اللہ تعالى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَعَيِّمْ مِنْ كَرِيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَزَّبْنَاهَا عَزَابًا نُكْرًا فَزَاقَتْ وَبَالُ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا عَدَّ لَهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِلْ أَلْبَابًا صدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ سَلِّي وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى ذَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْعَالِ عَدَدَ خَلْقِكَ يَا اللَّهِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا حَيُّ يَا قِيُّمِ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسِ مُعَزَزُ وَمُحْتَرَم سَمِينِ زِيبَكَار اللَّهُ جَلَّ مَجْدُهُ کا فضل و کرم اور اس کے نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہِ انعیت اور اصحاب و اہلِ بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد و جہود اور کوشش اور اولیاءِ قاملین اور علماءِ ربانیین کی مسلسل جد و جہود کے ساتھ اسلام اپنی پوری تابانی اور پوری وجاہت اور پورے دبدبے کے ساتھ اپنی عظمت اپنی شوکت اور اپنے وقار کو دنیا میں تسلیم کروا رہا ہے سرحان 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 میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مذاہب عیسائیت اور یہودیت اور اسلام یہ تینو الہامی مذاہب ہیں اور ان میں کسی نہ کسی طرح تصورِ تصورِ الوحیت موجود ہے اور پورے کمال کے ساتھ وہ تصور توحید و رسالت کی صورت میں محمدیت میں موجود ہے قرآنِ کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا قَانَ النَّاسُ أُمَّتَمْ وَحِدَا یہ تمام لوگ چونکہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لیا اور ایک ہی اللہ کی تخلیق تھے پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تفریق ہوتی رہی اور اس تفریق کا واحد سبب قرآنِ حکیم نے مذاہب کے درمیان حسد کی آگ کرا دیا اور قرآنِ مقدس نے بہت خوبصورتی سے ساتھ کہا کہ مذاہب ایک دوسرے پہ تانہ زنی تو کرتے ہیں مَسْلْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَىٰ الْا شَيْءِ یہود یہ کہتے ہیں کہ نسارہ کہ اس مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے وَقَالَتِ النَّسَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَالَىٰ شَيْءِ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے نسارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیت کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے پھر جب اسلام اپنی شوکت اور عظمت کے ساتھ پوری قوت اور تابانی کے ساتھ توحید و رسالت کی تمکنت کے ساتھ آگے بڑھا تو دونوں نے مل کے کہا کہ مسلمانوں کی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جب یہ تینوں الہامی مذہب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ گئے تو مادہ پرست انہوں نے کہا یہ تینوں آسمانی مذاہب خرافات پہ مبنی ہیں اور ان کے ماننے والوں نے کچھ بھی نہیں ہے اب معنی کیا ہوا ایک مذہب نے دوسرے پہ تنقید دوسرے مذہب نے پہلے پہ تنقید جب پھر تورات اور زبور اور انجیل جو پہلی تمام کتابیں تھیں وہ سب کے سب کتابوں پہ یہ لوگ ایک دوسرے پہ اتراز کرتے تھے تو اللہ نے مصدق رسول بھیجا تصدیق کرنے والے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے اور بھیج کے فرمایا کہ نہیں تم ایک دوسرے کی نفی نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرو تورات جس کتاب کا نام ہے فیہِ حُدَم وَنُور قرآن نے کہا اس میں بھی ہدایت اور نور موجود ہے انجیل بائبل جس کتاب کا نام ہے فیہِ حُدَم وَنُور اس کے اندر بھی ہدایت اور نور موجود ہے اور قرآن جس کتاب کا نام ہے یہ وہ کتاب ہے جو مُصَدِّقَ اللِّمَا فِيَعِدِيكُم مُصَدِّقُ اللِّمَا بَيْنَ عَيْدِيكُم یہ ہماری جو کتاب ہے یہ تم سب کی ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں صرف اس کے اندر انسانی خواہشات جو شامل ہو گئی اور انسانی خواہشات نے ان کے اندر جھگڑا پیدا کر دیا ہے تو معلوم کیا ہوا اگر اسلام نہ آتا تو عیسائیت کے پاس بھی کوئی بنیاد نہیں تھی اس کی کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا انجیل کی بھی کوئی بنیاد نہیں تھی اور اس کو کوئی تصدیق کرنے والا اس کا نہ ہوتا زبور کی بھی کوئی بنیاد نہیں تھی اول ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ کوئی بھی کسی کی بنیاد نہیں تھی اور کسی پیغمبر اور کسی رسول کو کوئی بھی دنیا میں تسلیم نہ کرتا اگر یہ کتاب اور یہ رسول تسلیف نہ لاتے دنیا اس ہماری کتاب نے سب کا ساری کتابوں کی تصدیق اور ہمارے ایمان کی جز بنا دیا اس کو فرمایا ذالکل کتاب اللہ ریب وفی خودل للمتقین اللہزین یؤمنون بالغیب ویقیبون الصلاة ومما رزقناہم ینفکون اور آگے چل کے اس پوری تفصیل کے ساتھ کہ جو بھی ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کے نبیوں کو اور ان سابقہ کتابوں کو وہ سب کے سب کیا ہیں مسلمان ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں اور پھر ہمیں خاص کر کے یہ نصیت فرمائی ساتھویں سپارے کے اندر قرآن مقدس نے کہ ان یہود اور نصارہ میں بھی عیسائیت میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو جب تنہائی میں اس تمہارے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں صداقت ہوتی ہے اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی اندہ ہی اس کو کہہ سکتا ہے کہ سورج تلو نہیں ہے جبکہ اس کی حرارت بھی محسوس کر رہا ہے اور اس کی تپش بھی محسوس کر رہا ہے اور اس کی روشنی بھی محسوس کر رہا ہے تو جب ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تو فرمایا عیسائیت نے کہا کہ یہودیت نے کہا سب کے سب تم یہودی بن جاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے نصارہ نے کہا یا اس کو تسلیم کرلو یا اس کو تسلیم کرو یہ قرآن مقدس میں موجود ہے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ یہودی ہونے کی ضرورت ہے نہ عیسائی ہونے کی ضرورت ہے قولو آمنا باللہ کہہ دو کہ ہم دل کی گیرائیوں سے اس کے ہو گئے ہیں نہ اس کے ہونا چاہتے ہیں نہ اس کے ہونا چاہتے ہیں ہم تہے دل سے اس اللہ کے ہو چکے ہیں اس خالق کے ہو چکے ہیں اس مالک کے ہو چکے ہیں انہ سلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی لِللہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے اطاعت کے روپ میں اور اتباع کے روپ میں ہم صرف اسی کے ہو گئے ہیں لحظت دنیا والو تم بھی ان خواہشات کی پہرویوں کو چھوڑو یہ مذہبی فرقے مت بناو اور یہ مسلکی فرقے مت بناو قولو لِللہ اللہ کے لئے ہو جاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ اور یہ زبان کس کی ہے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وہ ایسا پیغمبر جس نے پوری زندگی میں کسی مذہب پہ نہ تنقید کی نہ کسی مسلک پہ تنقید کی تنقید کی پردے میں چھوپی ہوئی تخریب موجود ہوتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخریب کے لئے تشریف نہیں لائے بلکہ تعمیر کے لئے تشریف لائے ظاہر کی تخریب تو در رہی وہ پیغمبر دلوں کی تخریب بھی نہیں چاہتے تھے ان کو بھی یک جا کر کے رہنا چاہتے تھے کہ تم سب ایک ہو جاؤ اور سماکم المسلمین تم سب کا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے مسلمان کون ہے جو تسلیم بھی کرتا ہو اور تعمیل بھی کرتا ہو مسلمان کون ہے جو تسلیم بھی کرتا ہو اور تسلیم کا تعلق اقل و شعور سے ہے اور تعمیل کا تعلق انسانی بدن اور آزا سے اگر سچ کو تسلیم کرتے ہو تو زبان سے جب ادا کرو گے تم مانا کیا ہوگا کہ اس پہ تعمیل ہو گئی حیاء کسی قدر کا نام ہے اگر تو اگر تمہاری آنکھ سے وہ ٹپٹے گی سمجھو کہ تم نے اس کو تعمیل کر لیا تو اسلام تسلیم کا اور تعمیل کا نام ہے یعنی اقل بھی جھک جائے اور جسم بھی جھک جائے اور جھکے کس کے آگے واحد یکتہ ذات کے سامنے اللہ کے سامنے صرف اسی کی طاقت کو تسلیم کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ جھک جائے تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو میرے پچھلے خطبے سے رہ چکی تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اسلام مذاہب کے اندر بھی اس مذاہب پہ بھی بیلیو نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی مذہب کے پیروکار کو پوری زندگی میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی کسی مذہب کے پیروکار نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے یوں کہا یا انہوں نے یہ کیا ان کو تقلیف صرف یہی تھی کہ یہ کہتے کیوں نہیں کچھ یہ تنقید کیوں نہیں کرتے یہ تقریب کیوں نہیں کرتے یہ تقلیف تھی یہ جھاڑتے کیوں نہیں یہ لتارتے کیوں نہیں یہ کوئی خلاف بات کیوں نہیں کہتے نہ تورات کے نہ زبور کے نہ انجیل کے نہ موسیٰ علیہ السلام کے نہ عیسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کے خلاف بھی یہ نہیں بات کرتے کسی کتاب کے خلاف بھی یہ بات نہیں کرتے یہ سارے پیغمبروں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ساری کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ان کو مل کچھ نہیں رہا تھا کہ کس راستے سے محمد پہ تنقید کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ بڑی دو ٹوک تعلیم انہوں نے بیان فرمائی قرآن وہ جامعہ ہے تورات اور زبور اور انجیل کا اور اپنی ذات کو کس حد تک رکھا اس کو دیکھئے آمن الرسول بما انزلہ الیہ من ربہی والمؤمنون قلن آمن باللہ وملائکتہ وقتبہ ورسلہ اور پھر فرق یہاں پہ بھی نہیں رکھا فرما رسالت میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے وہی نور جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہی نور جو شیس علیہ السلام کے پاس تھا وہی نور جو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھا وہی نور جو عیسیٰ روح اللہ کے پاس تھا وہی نور محمد رسول اللہ کے پاس ہے ہم کوئی ایک شہ میں بھی تبدیلی نہیں لانا چاہتے بنیاد سب کی ایک ہی ہے کوئی تبدیلی ہم نہیں لانا چاہتے قرآن صرف اس میں چونکہ وہ آخری کتاب ہے آخری میسج ہے آخری دستور ہے اور آخری رسول ہے اب وحی لے کر جبریل کسی انسان کے پاس نہیں آنگے ہم اس کو اتنا جامع بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی تلاوت کرنے والا یہ نہ کہے کہ یہ چیز تورات میں نہیں ہے یہ انجیل میں نہیں ہے یہ زبور میں نہیں ہے انجیل کا تسلسل قرآن ہے تورات کا تسلسل قرآن ہے زبور کا تسلسل قرآن ہے جس طرح آدم اور نبوت کا تسلسل محمد رسول اللہ پہ اختتام پذیر ہو گیا رسالت کا تسلسل محمد رسول اللہ پہ اختتام پذیر ہو گیا قطابوں کا تسلسل قرآن پہ اختتام پذیر ہو گیا اب دنیا میں عقل انسانی جب بھی بیدار ہوگی اب دنیا میں شہور کی روشنی جب بھی پھیلے گی اب دنیا میں انسان جب بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا اسے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا اسے کتابِ ہدا کو ہاتھ میں لینا پڑے گا اور اسے اللہ کے دوستوں سے تعلق استوار کرنا پڑے گا اس کے سوا کوئی چارائکار اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا میں میں پہلے سے آپ کو پتا چکا ہوں کہ شیطان کا کوئی وجود آپ کو سامنے نظر نہیں آتا فرشتے کا کوئی وجود آپ کو سامنے نظر نہیں آتا اللہ کا کوئی وجود آپ کو سامنے نظر نہیں آتا جنت کی کوئی حقیقت آپ کو سامنے نظر جہنم کی کوئی ہولناکی آپ کو سامنے نظر نہیں آتی مگر اس کے آثار موجود ہوتے ہیں یہاں آثار ہیں برزخ میں اس کی مثال ہوگی اور day of judgment میں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے آثار سے سفر شروع ہوا ایک آدمی جو مسلسل ٹینشن کے مرض میں مبتلا ہے اس ٹینشن کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں یا جہالت نے اس کے اندر ٹینشن پیدا کی ہوئی ہے یا بدقاری نے اس کے اندر ٹینشن پیدا کی ہوئی ہے یعنی بدقاریاں اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور جہالت اس کی عقل کے نور کو بھجا دیتی ہے یا عبادت سے غفلت کے ذریعے سے اس کے دل کا نور بھج گیا ہے یا دل کا نور بھج جائے یا جہالت سے عقل ڈمپ جائے اس کو روشنی حاصل نہ ہو یا بدقاریوں سے جسم کو کھوکھلا کر چکا ہو یہ تنو جہت انسان کی ٹینشن کی ہے دماغ ہر جاہل انسان جہالت بھی سب سے محلق مرض دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے جہالت 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 دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جہالت جو آپ کو معاشی طور پر کمزور کر دے کوئی فن نہ سیکھ سکیں آپ کوئی ہنر نہ سیکھ سکیں دنیا میں جتنی بھی ریس ہے اس وقت وہ علوم کی نہیں وہ فنون کی ہے وہ کس کی ہے میری بات سنیے غور سے سنیے یاد رکھیے جتنی بھی دوڑ اور ریس لگی ہوئی ہے وہ کس کی ہے فنون کی ہے علوم کی نہیں علم وہ ہے جو عقل کو بھی روشن کرے اور دل کو بھی روشن کرے اس کا نام علم ہے فن وہ ہے جو تمہاری معیشت کو درست کرتا ہے مثلا تمہیں ایک انجینئر بن گئے تمہیں ایک ڈاکٹر بن گئے تمہیں ایک مختلف قسم کے مکینک بن گئے یہ تمام چیزیں تمہاری معاشی حالت کو کیا کرتی ہیں درست کرتی ہیں معاشی حالت اگر بگڑی رہے معاشی حالت اگر خستہال رہے بگاڑ کا شکار ہو تو انسان ایک ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے لیکن یہ معاشی ٹینشن انسان کو دوسرے انسان کا گلہ کاٹنے پہ مجبور نہیں کرتی اگر علم الہی نے اس کے دماغ کو روشن رکھا ہوا وحیِ الٰہی نے اس کے قلب کے قلب کو عبادت کے نور سے منور کر دیا ہو احساسات اور شعور اجاگر ہو چکے ہوا ہوں معاشی کمزوری انسان کی جیبیں نہیں کاٹتی انسان کے گلے نہیں کاٹتی انسانوں کی عزتیں پامال نہیں کرتی اگر یہ ہوتی تو ریاستِ مدینہ کے قیام کے وقت معاشی حالت اتنی کمزور تھی کہ لباس پہننے کو صحابہ کو میسر نہیں تھا چھوٹا سا لباس معمولی سا ہوتا اگر اس کو آج کے زمانے میں کوئی پہن کر باہر نکلے تو سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر اس کا مزاق اڑائیں لیکن جو تم کہتے ہو عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دور مصطفی میں اس کو کمیس بھی پوری میسر نہیں تھی مگر بات کیا تھی کہ جب زبان کھولتا تھا تو عرش جم جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے اندر نہ کوئی ناک تھی نہ نقش نہ کوئی حسن و خوبصورتی کا راز پینہا تھا مگر بات کیا تھی کہ جب رسول میراج کو جاتے ہیں تو عرش پہ بلال کے چلنے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے مصطفیٰ کا دل بیل جاتا معاشی کمزوری تجھے پستی میں نہیں دکلتی معاشی کمزوری تجھے زلط میں نہیں دکلتی معاشی کمزوری تجھے زانی نہیں بناتی معاشی کمزوری تجھے بدکار نہیں بناتی معاشی کمزوری تجھے قاتل نہیں بناتی یہ مت سمجھو مسلم دنیا کہ تمہاری معیشت کمزور ہے اور تم قاتل ہو تمہاری معیشت کمزور ہے اور تم لڑ رہے ہو تمہاری معیشت کمزور ہے تو تم چلا رہے ہو تمہاری معیشت کمزور ہے تو تم مار رہے ہو ایک دوسرے کو معیشت کمزور نہیں ہے ایمان کمزور دین کی کمزوری ہے تقویٰ کی کمزوری ہے خوفِ الٰہی کی کمزوری ہے خشیت کی کمزوری ہے اللہ کی معرفت کی کمزوری ہے اللہ کے قرب کی کمزوری ہے مصطفیٰ کریم سے ناشا ناسائی ہے ورنہ یوں بھی دیکھا گیا کہ جہاں پہ ایک آدمی جس کو میسر آتا ایک روٹی کا ٹکڑا وہ اپنا پیٹ باندھ کے انتظار کرتا کہ یہ میں کسی دوسرے کو کھلا دوں تو سب سے بہتر یہ میرے جذبات نہیں یہ آپ کی تاریخ ہے یہ میرے جذبات مت کہو میں کبھی کسی کو جذباتی کرنے کا عادی نہیں ہوں اس لیے کہ نہ میرا کوئی گروہ ہے نہ میرا کوئی فرقہ ہے نہ میری کوئی جماعت میری ایک کی جماعت ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں نے آپ کے جذبات کو بڑھگا کر کیا کرنا ہے میں نے آپ کی جذبات پہ ایندن کیوں ڈالنا ہے میں ہاں آپ کے جذبات پہ آگ تیل ڈالوں گا اور اس کو لے جاؤں گا سوہِ حجاز اور اس کو لے جاؤں گا سوہِ مدینہ اور اس کو لے جاؤں گا سوہِ کعبت اللہ اور اس کو لے جاؤں گا اللہ کی طرف کہ ہم وہ راستہ بھول گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زلیل کیوں ہو گئے ہمارے گھر چوریاں کیوں رہی ہیں یہ باپ بیٹے کو کیوں قتل کر رہا ہے یہ بیٹا باپ کو کیوں مار رہا ہے یہ برادر ہمشیر کی عزت کی اپامال کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو سنو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر قرآن کو نہیں جانتے ہیں ہم کسی سورہ کا شانِ نزول نہیں جانتے ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ دیوپند میں کیا تھا اور بریلی میں کیا تھا ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں کون تھا اور فلاں کون تھا ہم بالکل نہیں جانتے ہیں کہ بلال کون تھا سبحان اللہ ہم بالکل یہ نہیں جانتے کہ ابو حضافہ کون تھا ہم بالکل یہ نہیں جانتے کہ رسول کے وہ اصحاب جنہوں نے بدن پہ لباس نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی کی جیب نہیں کٹی کبھی کسی کی عزت پامال نہیں کی ہم یہ نہیں جانتے چونکہ ہم اپنے دین سے ناشنا ہیں اس لیے ہمارے ملک ہماری قومیں تباہی اور بربادی کی راؤں پہ اس طرح لگ چکی ہیں کہ اب ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے پوچھ رہا ہے کہ کیسے راہ راست پہ لائے جائے یہ راہ میں نے ارز کیا کہ جنت کا کوئی وجود یہ شکل نہیں ہوتی انسان کی مسررت اور خوشی اور اتمنان ظاہر کرتا ہے کہ یہ سوے جنت کا مصافر یہ جنت کا مصافر ہے انسان کی بے چینی اس کی کربناکی اس کی خوفناکی اس کی دہشت اس کی نکلی ہوئی آنکھیں دسی ہوئی پیشانی خوشک ہونٹ یہ بتاتے ہیں یہ کسی ایسی شہرہ پہ چڑ گیا ہے جس کی ہولناکی اس کو جہنم میں لے جائے ضرور اس نے زندگی میں دو چار دس کے سر کھولے ہوں گے ضرور اس نے پانچ دس پندرہ لوگوں کی جیبیں کاٹی ہوں گی کہیں آئینی طور پہ کاٹی ہوں گی کہیں خیر آئینی طور پہ کاٹی ہوں گی ضرور پندرہ بیس یتیموں کا مال اس نے کھایا ہوگا وہ تیرے موں کو خوشک نہیں تر نہیں ہونے دے گا وہ تیری آنکھ میں سکون پیدا نہیں ہونے دے گا عزتیں تو کئی ایک کی پامال کر چکا تو تیرے چہرے پہ اتمنان نازل نہیں ہو سکتا چہرے کی ہولناکی چہرے کی یبوسط چہرے کی نووسط دماغ کی ٹینشن یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی ایسی شہرہ پہ چڑھ چکا ہوا ہے جس کا انجام ہولناک یہ کئی ایک سے رشوتیں وصول کر چکا ہوا کئی ایک کی زمینیں اور پلات ادھر سے ادھر کر چکا ہوا کئی ایک کے گھر شین چکا ہوا ہے کئی ایک یتیموں کے مال کھا چکا ہوا ہے کئی ایک بیواؤں کی اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کر چکا ہوا ہے یہ سارے آمال وہ ہیں جو تیرے فیس کو تیرے چہرے کو تیری شکل کو تیری صورت کو تیرے جسم کو تیری زبان کو اس قدر پست کر دیتے ہیں کہ تیری بیچینی بتاتی ہے کہ کچھ تجھ سے ہو چکا کچھ تجھ سے کوئی پانچ دس پندرہ بیس لوگوں کی دلازاری کر چکا ہے تو اب روز انہی کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ یہ ایک قتل چھپا چکا ہے تو اب تیرے ضمین کسی سے بھی انسان نہیں ڈرتا اگر اس نے زندگی میں کوئی گواہ رکھ کے گناہ نہ بھی کیے ہو تو زمین اس کی گواہی کے لیے کافی ہوتا ہے جو اس کے بال بال کو رونگتے رونگتے کو کڑا رکھتا ہے ہر شخص اپنے کیے کو پہنچتا ہے تو سنو اب قرآن قرآن مقدس نے اشارت فرمایا کون کہتا ہے کہ اللہ نے جزا اور سزا کا سارا سلسلہ قیامت کے دن تک اٹھا رکھا ہے ہم اندہ دند کیے جائیں اور کہیں دیکھیں جائے گی بات بات میں دیکھی جائے گی کس قدر بے ہنگم ہو چکی ہے یہ قوم کس قدر بے بزات ہو چکے ہیں اس کے مقتدر اور کس قدر بے حیثیت ہو چکے ہیں اس کے رہنما کی جن کی باتوں میں کوئی اثر تک واقعی نہیں رہ گیا جن کے ضمیر میں زندگی کی کوئی زمک بھی باقی نہیں رہ گئی اپنے میڈیا کو دیکھئے یوں لگزہ ہے کہ تمہارے اس ملک میں کوئی ایک کار خیر بھی نہیں ہو رہا ہر روز قتل و غارتگری عزت و عبرو کی پامالی صفح قرطاس پہ بھی ہے الیکٹونک میڈیا پہ بھی ہے پرنٹ میڈیا پہ بھی ہے ہر چیز یوں لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اس پورے معاشرے کے اندر اور یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں اگر لگی ہوئی ہے تو کیوں لگی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں اور میں اپنی رائے سے نہیں میں اللہ کے قرآن سے بتا رہا ہوں قرآن مقدس نے فرمایا کہ لوگ اس وجہ سے بدکاریاں کرتے رہتے ہیں کہ حساب اور کتاب سزا اور جزا کب ملے گی حشر میں اگلی کائنات تو کون کہتا ہے کہ یہ سزا اور جزا اگلی کائنات میں ملے گی یہاں پہ بھی ملتی ہے یہاں سے بچ گئے تو اگلی کائنات میں ملے گی یہاں پہ بھی ملتی ہے اور یہاں اس نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا ہمارے سامنے ہزاروں لوگوں کو اچھے آمال کی جزا مل رہی محنت کرنے والے لوگوں کے مناسب بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں اور کام چور پست اور جہنم میں دھکلے جا رہے ہیں کہ نہیں اب ہم کہیں کہ یہ آخر میں دیکھیں گے کہ کامیاب محنت کرنے والا کیسے کامیاب ہوتا ہے اور ہم کہیں کہ یہ آخر میں دیکھیں گے کہ کیسی جزا ملتی ہے نہیں کام ایسے ہیں جو یہاں پہ بھی سزا مل رہی ہے اور جزا بھی مل رہی ہے نیک و کار امن اور سکون کی نعمت سے بیرور ہو رہے ہیں یہاں پہ اور بد کردار کرب و بلا میں مبتلا ہیں یہاں پہ بھی اہلِ تقویٰ کے چہرے دلکش اور روشن ہیں اور بدکاروں پہ یبوسط اور نحوزط تاری ہے یہاں پہ بھی قرآن کہہ رہا ہے سنیے سزا کی ایک صورت یہ بھی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وَقَعَيِّن مِنْ كَرْيَتٍ ایسی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں آتت عن عمرِ ربِّحَا وَرُسُلِهِ جنہوں نے خدا اور انبیاء کی ہدایات کو پسے پشت ڈال دیا ایسی کئی قومیں گزر چکی جنہوں نے اللہ اور اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا اللہ کہہ رہا ہے یہ تعلیمات پسے پشت ڈالی تو ہم نے کیا کیا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا وَعَزَّبْنَاهَا عَزَابًا نُقْرَا اور انہیں علمناک عذاب دیئے ہم اور پھر قرآن مقدس کہتا ہے فَزَاقَتْ وَبَالُ عَمْرِحَا یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نئی بچ سکیں گے یہ لوگ بھی بدکاریوں کے نتائج سے نئی بچ سکیں گے وَقَانَ عَاقِبَةُ عَمْرِحَا خُسْرَا ارشاد فرمائے اور ان کی تمام تدابیر ناقام ہو جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے عَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے ایک وہ جو یہاں حاصل کر چکے ایک وہ جس کا وہ انتظار کریں یہاں وہ ہے جو نااہلی ہے یہاں عذاب ہم دیتے ہیں جہلت کا یہاں عذاب ہم دیتے ہیں کامچوری کا یہاں عذاب ہم دیتے ہیں ادم پذیرائی کا یہاں عذاب ہم دیتے ہیں بے عزتی کا یہاں عذاب ہم دیتے ہیں مقاتے کا یہاں عذاب ہم دیتے ہیں یہاں ہم عذاب دیتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے گرا کر اور وہاں کا عذاب دیں گے جہنم میں گرا کر ہر بدکار لوگوں کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے سنو قرآن مقدس کہتا ہے عاد لہم مذابا شدید ابھی ایک اور دردنا کذاب ان کا منتظر ہے اور پھر کہتا ہے قرآن فتق اللہ یا اولی الالباب اے دانش مندو اللہ سے ڈرو اے اکل مندو اللہ سے ڈرو سورہ القمر میں ایسی چند اقوام کا ذکر کیا ہے جنہیں اپنی بدکاریوں کی سزا ملی اس کی تفصیل بڑی ہے مگر نو علیہ السلام کی قوم نے جب نو علیہ السلام کو جھٹلایا تو پروردگار نے فرمایا فَفَتَحْنَا عَوَّابَ السَّمَاءِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرْ ہم نے ان پر طوفان کے دروازے کھول دی ہم نے ان پر طوفان کے دروازے کھول دیئے اور سنئے قرآن اللہ قوموں کی چھوٹی چھوٹی لگزشیں ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے میری بات جھوڑ سے سنیے وہ اللہ جو تمہارے لیے سمندروں سے بادلوں کو اٹھاتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں وہ اللہ جو سورج کی کرنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈھل جائیں اور وہاں سے بادلوں کو اٹھائیں اور مشرق میں میرے انسانوں پہ اور بندوں پہ اور جانوروں پہ لے کر برسا دیں تاکہ ان کی کھیتیاں ہری ہو جائیں وہ تمہارا دشمن نہیں جو پھول کھلاتا ہے تمہارے لیے رنگا رنگ تمہاری تسکین کے لیے وہ تمہارا دشمن نہیں جو قواقب سجاتا ہے کہ نگاہ تمہاری رات کو آسمان پہ اٹھے تو میری جلتی مہکتی روشن کندیلیں دیکھ کر تمہیں میری عظمت کا یقین ہو وہ تمہارا دشمن نہیں جو جانور پیدا کرتا ہے تمہارے لیے گائے اور بینس مِن بَيْنَ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خالصاً سائغن لشاربین جو اس میں سے تمہارے لیے تازہ دھود لاتا ہے نہ خون کا رنگ تمہارے دھود میں شامل ہونے دیتا ہے نہ گوبر کی بو وہ تمہارا دشمن نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو سواریاں پیدا کرتا ہے تمہارے لیے اور مسخر کرتا ہے تمہارے لیے وہ تمہارا دشمن جو ایک دانہ زمین میں تم ڈالو تو فی کل سنبولتن میاتو حبہ ایک دانے کے سو دانے بنا کے تمہیں لوٹاتا ہے لگتا ہے کہ وہ خدا تمہارا دشمن نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کون ہے دشمن تمہارا یہ گھر تمہاری کیوں اڑ رہی ہے یہ چہرے اجڑے ہوئے کیوں ہیں یہ گندگی کے دھیر تمہارے شہروں کو بدبو سے برباد کیوں کر رہے ہیں یہ لوجوان تمہارے عظمت علم کی پیش طرف پیش رفت کیوں نہیں کرتے اور یہ اہل علم تمہارے علم دانش کو کے موتیوں کو انسانوں کے دماغوں میں کیوں نہیں انڈیل تھے یہ مشیخ تمہارے معرفت کے خوشبودار موتی تمہارے دلوں میں کیوں نہیں بخیرتے یہ چیز تم کیوں نہیں حاصل کرتے قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی میں تمہیں بتاؤں اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گریفت نہیں گفتا لیکن جب کسی قوم کی عیاشی دست درازی اور شکم پروری اور حوصرانی خلق خدا میں استراب پیدا کر دیتی ہے اور خدای بہچین ہو جاتی ہے تو خدا کے جہنم ایسی قوم کو نگلنے قرآن کہہ رہا ہے میں سناؤں گا آپ کو ٹرانسلیشن کر کے سنا رہا ہوا خدا کا خوف اور گناہ سے اجتناب دونوں ایک چیز ہیں وہ شخص واقعی بڑا اکل مند ہے جس میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے قرآن مقدس کہہ رہا ہے سلطنت اللہ کی نیابت ہے اللہ اپنی نیامتیں علم عم اور رزق سبحان اللہ اللہ کی نیامتیں کیا ہیں علم امن رزق اے خدا کی پسندیدہ قوم اگر تم اللہ کی پسندیدہ مخلوق بن گئی تو تمہارے دماغ جہالت سے اندھیر کی ہوئے تمہارے امن بیچینی میں دہشت میں قتل و خارت گری میں کیوں تبدیل ہو گئے رزق تم جیبیں کیوں گاٹتے ہو ایک دوسرے کی قرآن سنیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نیامتیں ہیں علم امن امن رزق اپنی مخلوق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نائب کی معرفت سے یہ تقسیم کرتا ہوں خود براہ راست نہیں دیتا علم امن اور رزق اللہ کہتا ہے دیتا میں ہوں مگر میں اپنے نائب کے ذریعے دیتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے سنیے اگر یہ نائب نعمتوں کی تقسیم روک لے ناؤ نوش میں ڈھوب جائے سرکاری خزانوں کو عیاشی میں اڑانے لگے اگر کوئی آواز اعتجاج میں بلند ہو اور اپنے منصب سے فائدہ اٹھا کر اسے کچل دے تو ایسے فرد یا افراد کو قرآن مقدس بہت خوب ایسے فرد یا افراد کو اس منصب پہ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا تم کیا کسی کو رکھو گے اور تم کیا کسی کو ہٹھاؤ گے رکھتا بھی وہی ہے اور اتارتا بھی وہی ہے موقع فراہم کرتا ہے وہ ہر ایک کو ڈاکو کو بھی موقع فراہم کرتا ہے کہ شاید اس کے ظلم کے اندھیر کو تبدیل کر دے منصب کو بھی موقع فراہم کرتا ہے تاکہ یہ انصاف فراہم کر دے قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے وہ ایسے لوگوں کو تباہ کرنے کے لئے مختلف طریقوں سے کام لیتا ہے اب سنگیے فَقُلًن اخذنا بِزم بِہی ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی ہے فَقُلْن اخذنا بِزم بِہی مت سنجھو کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا میں راتوں کی تنہائیوں میں بھی تمہیں دیکھ رہا میں دن کے اجالے میں بھی تمہیں دیکھ رہا میں ستر پردوں میں بھی تمہیں دیکھ رہا تم اگر فرما بردار ہو تو بھی انہ کا بے آیون نہ تم میری نگاہ میں ہو اگر نافرمان ہو تو بھی میرے سامنے ہو صرف دیکھنے کی بات علق ہے فرما برداروں کی طرف نگاہ اور ترے اٹھتی ہے نافرمان کی طرف نگاہ اور ترے اٹھتی دیکھ نہ میرا ایک اندھیری رات ہو اور سیاہ چونٹی کے دماغ میں سو خیالات ہو میں ان کو بھی جانتا تم کیا جیس میں ان کو بھی جانتا ہو تم بچ کے کہاں جاؤ گے میں تمہارے نسب کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے حسب کو بھی جانتا ہو تمہارے قوموں کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے قبیلوں کو پھرو بات تب بنے گی کہ میرے کاغذوں میں درست رہو سب کسی قرآن کہہ رہا ہے فَقُلَّنَا خَزْنَا بِزَمْبِهِ ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا بعضوں پر ہم نے پتھروں کا می برسایا بعضوں پر ہم نے پتھروں کا می برسایا ہے آج کل پتھر برسانا ختم اب پتھر اللہ چونکہ حضور سے یہ عید ہو گیا تھا ہمارے نبی سے یہ وعدہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی نے دو تین عرضویں پیش کی تھی کہ میری امت میں خلاف اور ایک دوسرے کے سر نہ پھوڑیں یہ اللہ نے فرمائی اس کو ذرہ گور رکھی فرمائی بھوکے نہ مریں گے کھا اس پہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ بھوکے نہیں مریں گے یہ بھوکے نہیں مریں گے ہم انہیں کھلاتے رہیں گے ہم انہیں دیں گے اور تیسری چیز بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ان کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا انہیں خنزیر نہ بنانا انہیں بندر نہ بنانا انہیں سور نہ بنانا ورنہ بڑے بڑے پرہزگار اور بڑے بڑے متقی ان کے میٹر پہ ان کی یونٹس لکھی ہوئی ہوتی کہ کتنا استعمال کر چکا اللہ کے محبوب کہ صدقے سے تم بچ چکے ہو او مذہبی پرہتو اے مشایق اور شیوخ اے مقتدران امت مسلمہ تمہاری ہر آن ایسی تھی کہ تم رسوہ ہو جاؤ تم زلیل ہو جاؤ مگر نبی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے اللہ میری امت میں مسخ اور فسخ نہ کرنا شکلیں نہ بگاڑنا واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے تو سنو میرے دوستوں قرآن پڑھا کرو قرآن ہماری کتاب ہے ہمارے نبی کی بات ایسی دو ٹوک بات ہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے مگر محمد مصطفیٰ کی بات بدلنے والی نہیں اللہ تبدیلہ لکلمات اللہ ماں باپ کا نافرمان کبھی اولاد سے آسائش اور سوک حاصل نہیں کر سکتا لکھ لو جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیئے ہوں وہ اپنی اولاد کو چاہے وہ وائٹ ہوسو میں رکھے یا تاج محلو میں رکھے قرآن مقدس نے خود مہر تصدیق صد کر دی ہوئی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان کے اندر اتمنان تب ہی ہوگا کہ تم ان کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت ڈال دو گے سنو قرآن مقدس بہت خوبصورتی سے فرما فَقُلْ لَنَا خَزْنَا بِزَمْبِيْهِ ہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دیئے فَمِنْهُمَّا نَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا باز پر پتھروں کا می برسایا ہے جو بھی قوم پہلے زمانے میں قومِ لوت پہ اوپر سے لے جا کے زمین کو بہرہِ مردار کی سرزمین آج بھی دیکھئے وہاں پہ اب پتھر نہیں برساتے اب لَدَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ اب تم میں سے ایک دوسرے کو مرواتا ہے جو کمزور ہے طاقتوار اسے مار رہا ہے جو غریب ہے امیر اسے مار رہا ہے آپ کہیں گے غریب کو امیر کیوں مار رہا ہے غریب اس لیے قریب رہا کہ اس نے اللہ کی دیو ہی نعمتوں کو استعمال نہیں کیا وہ دماغ استعمال کرتا گلی ڈنڈے نہ کھیلتا فنون کی تعلیم حاصل کرتا معاش میں خود کفیل ہوتا کوئی دوسرا اس کی عزت اور عبرو کو پامال نہ کر سکتا دنیا میں ہر ایک چیز اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے پاس چھوڑ دی ہوئی ہے ذلت کے تمام اسباب بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہوئے ہیں اور عزت کے تمام اسباب بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہوئے ہیں تم تعلیم حاصل نہ کر کے دنیا کی تھرڈ ورڈ کنٹری تیسری دنیا علوم کی تعلیم کے حصول سے غافل رہ کر فنون کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیتوں سے غافل رہ کر اپنی معیشت کمزور کر بیٹھے ہو اور پلس اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے ہولیے بگاڑ چکے ہو تمہارے اندر کشش کوئی نہیں رہ گئی تمہاری زبان پہ ٹریسٹ کسی کو نہیں رہ گیا تمہاری آنکھ میں حیاء نہیں رہ گئی تمہاری زبانوں میں محبت اور پیار نہیں رہ گیا کاٹتے پھرتے ہو ایک دوسرے کو باپ بیٹے کی نہیں سن رہا بیٹا باپ کی نہیں سن رہا بیوی شوہر اور شوہر بیوی کی نہیں بن رہی آفس میں بڑے کی چھوٹے سے نہیں بن رہی چھوٹے کی بڑے سے نہیں بن رہی یہ سب کیا ہے قرآن مقدس یوں ہی کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلِيْهِ حَاسِبًا کچھ قومیں تمہاری سمی دیکھئے انہی طرح کے کرتوت ان کے تھے تو ہم نے کیا کیا ان پہ پتھروں کی بارش آج پتھر نہیں برساتا آج اوپر سے میزائل برساتا اُلَدَفُ اللَّهِ النَّاسِ اس نے خود بھی چھوڑ دیا ہے پھینکنا اور اس کے فرشتوں نے بھی چھوڑ دیا ہے چونکہ تم شیطان بھی ایک دوسرے کے لیے خود ہی ہو تم دشمن بھی ایک دوسرے کے خود ہی ہو اور تم مارتے بھی ایک دوسرے کو خود ہی ہو تم عزتیں بھی ایک دوسرے کی خود ہی پامال کرتے ہو کونسی قصر ایسی رہ گئی ہے جس میں آج بھی ہم کہیں کہ ہم عزت دار ہیں قرآن مقدس نے کہا بازوں پہ ہم نے پتھر برسائے اور بازوں کو ہم نے کڑک کی سزا دی اور بازوں کو ہم نے زمین میں دنسا دیا کیا آپ بھی لاکھوں کے حساب سے زمین میں دنس سکے ہو کے نہیں ایک مرتبہ مجھے بتائیے کیا آپ بھی لاکھوں کی تعداد میں ایک مرتبہ زلزلے میں زمین میں دنس سکے ہو کے نہیں اور پھر دنسنے والے ہو پھر دنس ہوگے اگر باز نہ آئے پھر دنس ہوگے اگر ظلم پھیلتا گیا پھر دنس ہوگے اگر زنہ بڑھتا گیا پھر دنس ہوگے اگر شراب چلتی رہی پھر دنس ہوگے اگر عزتیں لٹتی رہی پھر دنس ہوگے اور قریب ترین دنس ہوگے بازہو اللہ کی روش کی طرف اللہ کے طریقے کی طرف جب تمہاری شیطانیاں اور بدکاریاں ہاتھ سے بڑھتی رہی تو ہم نے بازوں کو زمین کو حکم دیا وہ نگل گئی پھر ہمیں اور کچھ کو ہم نے ڈبو دیا سمندروں میں اور سیلابوں میں تم بھی ڈوب چکے ہو آدھے کے نہیں قرآن کہہ رہا ہے نا یہ اور یہ نبی کی زمان سے تھا تو فرقے میں بٹا ہوا ہے تو فرقیوں میں بٹا ہوا ہے تو خود اپنا تقویٰ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو خود اپنی پزرگی لے کے بیٹھا ہوا ہے خدا مجموعی آمال دیکھتا ہے انسانیت کے فرما فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ بعد کو ہم زمین میں دنسا چکے ہیں اگر یہ یہ اگر قومِ حود کا واقعہ تھا یا یہ اگر قومِ لود کا واقعہ تھا تو یہاں بھی تیرے اوپر یہ کچھ بیٹھ چکا ہے جب تیرے سر پہ پڑی تو پھر بھی تو مانے قرآن مقدس نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ نَقْرَقْنَا دو چار پانچ سات سال پہلے ہم خسف بھی ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے زمین دنسا چکی ہے ہمیں اور ابھی سال بھی نہیں بھیتا فَمِنْهُمْ مَنْ نَقْرَقْنَا آدھِ مُلْك کو دبو چکا وہ اور ڈوب رہا تھا آپ پروردگار کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو پھر اس وقت کہتے رہے ہو اللہ نے یہ کیا ظالم میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا کہ رات کو اگر تُو جاکتا ہے تو اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو میں ٹم ٹماتے ستارے تیری آنکھ کی تسکین کے لیے رکھتا ہوں اگر یہ ڈوبونے والا میں ہوں تو پھر وہ کون ہے تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو میں سو تجھے پیدا کر کے دیتا ہوں اگر پھر وہ ایک سے سو میں بناتا ہوں پھر تجھے بھوکا کون مارتا ہے ظالم انسان صفاق انسان قرآن کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا ہو گیا اب قرآن نے بڑا زعف سترا فیصلہ دے دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّزْلِمُهُمْ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا صبح کو باہر جو تو دیکھ رہا ہے یہ پہاڑ یہ عظمت یہ سبزے یہ لہلہاتے کھیت یہ چرنے یہ چشمیں یہ بلبلیں یہ مہک یہ کون دے رہا ہے اگر میں وہ کر رہا ہوں خدا کہہ رہا ہے مَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّزْلِمَهُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ اپنی تباہی کی وجہ وہ خود بخود ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بس اللہ نے جس طرح چاہا اللہ کی چاہت اور ہماری ہماقت دونوں میں فرق ہے اللہ کی چاہت ہمیں ڈبوتی کبھی نہیں اللہ کی چاہت ہماری عزت کو کبھی پامال نہیں کرتی اللہ کی چاہت ہمیں بھوکا کبھی نہیں رینے دیتی اللہ کی چاہت ہماری عزت کو کبھی پامال نہیں ہونے دیتی اس کے برعکس جو بھی کچھ ہو رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواْ أَنْحُسَهُمْ يَزْلِمُونَ تو نے خود ظلم کیا ہے اور اس کی ایک ادنا مثال ہم آپ کو بتا کے ختم کرتے ہیں اس چیز کو کہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے ظلم تمہارے اپنے ہیں میرا رب میرے حال پہ بھی رہم کرے آپ کے حال پہ بھی رہم کرے سارے مسلمانوں کے حال پہ رہم کرے اور سارے خیر مسلموں پہ حال پہ بھی رہم کرے عیسائیوں پہ بھی رہم کرے یہودیوں پہ بھی رہم کرے مشرقین پہ بھی رہم کرے ان کے ساتھ رہم کرنا کیا ہوگا کہ وہ نورِ حق کو پہچان جائیں ودل و انصاف کو پہچان جائیں اور ہمارے ساتھ رحم کیا ہوگا کہ ہم محمد مصطفیٰ کی غلامی میں پختان ہو جائیں ہم کول اور فیل کے تضاد کو ختم کر دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى